دوستو جو کچھ جیسا کہ آپ موڈل دیکھ پا رہے ہوگے اور اس کے بارے میں جب ہم ڈسکس کریں گے اس کی اگر ہم سائز کی بات کریں تو پندہ بھائی پچیس ہے یہ اس کی چوڑائی کی بات کریں تو پندہ فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو پچیس فٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے تھری ڈی موڈل بہت ہی بہترین موڈل پورا ڈسکس کروں گا فرسٹ فلور اور گرانڈ فلور اور سیکنڈ فلور میں آپ کو اسے پہلے اس کو دکھانا چاہوں گا ٹرانسپائرنس کر کے کیونکہ ٹرانسپائرنس میں بہت بہترین آپ کو یہ موڈل دیکھے گا چاروں طرف سے دیکھے گا آپ کو آپ آگے سے دیکھنا چاہے یا پیچھے دیکھنا چاہے کتنا بہترین ٹرانسپائرنس میں آپ کو یہ دیکھنے والا ہے تو یہ تینوں فلور میں ڈسکس کرنے والا ہوں بس آپ بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں لگاتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو نیو ٹیک نام کے تو پلیز اس کو سبسکرائب جرور کر لیں یہ ریڈ گر کا بٹن آتا جہاں میڈیو پلی ہوتا اس کے نیچے جسٹ اور اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے گھر کے نقصے مل جاتے ہیں جیسے بارہ بھائی پچیس کی بات کریں پندرہ بھائی بائیس نو بھائی تیس دس بھائی پچیس میں بہت سارے گھر کے نقصے پڑے ہیں جو بھی آپ کا سوٹیبل پلان ہو وہ آپ دیکھ کر بنوا سکتے ہیں اور دوستو میں آپ سے ایک گزارے شور کرنا چاہوں گا جیسے پندرہ بھائی پچیس کا ہاؤس پلان اس کا میں نے ویب سائٹ بھی ڈیبلپ کیا اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور جیسے ہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ویٹ 3 ڈی ڈائی گرام کی بات کریں اور یہاں پر 2 ڈی ڈائی گرام کتنا بلکل لوگ مائی چوڑ آئی سب کچھ یہاں پر مل جائے گا اور اس کا سکرین شورٹ بھی مل جائے گا 3 ڈی کا ساس پلے 2 ڈی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا 3 ڈی پلان 2 ڈی پلان اور 3 ڈی پلان ایسے سارے فلور یہاں پر ڈسکرس کیے گئے ہیں ویتر ڈائیمنشن کتنے بیٹ ڈوم ہے کیچین بیاثروم سب کچھ اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے یہاں پر آپ جیسے آئیں گے تو سب کچھ آپ کو اسی موڈل کا دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کرنے والے چلو ہم لوگ ڈسکرس کر لیتے ہیں اس کو تو سب کچھ آپ کو ڈسکرس کروں گا گراؤنڈ فلور تو گراؤنڈ فلور آپ جیسے آتے ہیں تو میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو پندرہ فٹ اس کی چوڑائی ہے پچیس فٹ لمبائی ہے تو یہاں پر جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کو ایک بہترین سا یہ ٹوٹل جو یہ شائز ہے یہاں پر آپ کو یہ بارہ فٹ میں یہ پورا پوشن نکال دیتا ہے یہ تیرہ فٹ میں یہ ہے مللکہ بارہ اندر یہ بھی ہوگا بارہ یہ بھی ہو تو ایک فٹ میں دیوالے بن جائیں گی تو ہمارہین نکال جاتا ہے مارہین فٹ کا یہ آپ جیسے آپ پر نکال کرتے ہیں یہاں سے گیٹ سے تو یہاں پر آپ کو six بائیđ چھے کا ایک کشن مل جاتا ہے چھے بائی دوستو чегоảات کا مل جاتا ہے اور یہ آپ کو جیے ملتا ہے لگو بھگ چھے فٹ کا گیلری مل جاتا ہے چھے پٹ کا انٹر کریں گے اور یہ چھے بائی آٹ کا آپ کو Resident اور انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں ایک بڑا سو بدroom یہاں بن شکتا تھا یہ پندرہ بھائی بارہ کے لیکن میں نے اس میں تھوڑا ڈیوائیڈیشن کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس تھوڑا کم پیسے آئے تو آپ پوشٹ فلور بنوا کر بھی پورا رجیسٹ کر سکتے ہیں اس لئے یہ پوشن نکالا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوگے لمبا لمبا شاہ ہے یہ اپروکس دو سو چار فٹ اندر اندر ہے اور یہ جو بات کریں بارہ فٹ تو اس کی لمبا یہ چار تو اس میں آپ آرام سے لیٹرنگ اور باتروم پیسے پورشن میں آپ لیٹرنگ بنا سکتے ہو اور باتروم کمائنڈ کر سکتے ہو تو اگر آپ ایک فلور بھی بنوا لیتے ہو تو آپ رہنے یہ گو جائیں گے لیکن رہنا آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے طرح اور یہ آپ کا اگر یہ چار یہاں نکال دیا تو اپراک دس بائی بارہ گھر تب بھی آپ کے پاس ایک روم یہ نکال آتا ہے تو یہ گراؤنڈ فلور ہے اگر اس کا آپ ٹوڈی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پر آئیے گا ٹوڈی کا مطلب جو بھی ڈائمینشن ہے یہ دیکھی گا جو میں نے بتایا ڈائمینشن آپ کو کتنے بھی لمبائی کتنی چھوڑائی ہے یہاں پر آپ کو سب کو دکھنے کو مل جاتا ہے یہ کسین کی کتنا ہے اور ٹوائلٹ باتروم کا کتنا ہے بیڈروم کا کتنا ہے کتنا سپیش اور اسٹیر سیڈی کی کر ہم بات کریں دوستو تو یہاں پر میں نے ایل سائج کا سکڑی بنایا ہے یہ چھے فٹ تھا تو چھے فٹ ادھر سے چل جائیے گا چھے ادھر ٹوٹل بارہ فٹ میں آپ کا آرام شہی شڑی نکال آتا ہے ایل سائج کیونکہ اگر لمبا بناتے ہو تو سپیش زیادہ لیتا ہے اس لیے میں نے ایل سائج بنا دیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فرسٹ فلور کی تو فرسٹ فلور پر آپ جیسے آتے ہیں تو جو آپ کو سپیش بچا تھا یہ جو میں نے یہاں پر چھے فٹ نکال دیا ہے پروکس یہ تو بارہ فٹ کا یہ نکال گیا ہے تو بارہ کا یہ پورشن لیکن بارہ میں میں نے چھے فٹ کا یہ پورشن کر دیا ہے شاد فٹ کا ٹھیک ہے تو بارہ میں شاد چلا گیا لگو پانچ لیکن تین فٹ میں نے آگے چھت جائیے بڑھا دیا ہے تو وہی یہاں پر اجیسٹ ہو جاتا پورا آٹھ بائی پندرہ کا ایک بیٹڈروم نکال آتا ہے اور بارہ بائی پندرہ کے ایک بیتری سے پیچھے بیٹڈروم نکال آتا آپ کا اور یہاں پر اسٹیئر سے ہیں اور یہ اسپیش یہاں پر دیکھیں گے وینٹیلیشن کے لیے میں نے کھڑکی آگے لگا دیا ہے اس روم میں یہاں لگا دیا ہے اور یہ گیٹ ہے اور یہ بیٹری شفہ پڑا ہوا ہے اس کا بھی اگر ہم بات کریں ٹو ڈی ویو کا تو آپ پھر سے ویب سائٹ پر آنا ہوگا اس کا لینک دسکرپشن میں ہے تو یہاں پر دیکھیں گے پورا آپ کو اسپیش دکھایا گیا ہے ایٹ بائی ایٹ اس کی چھوڑائی ہے لمبائی کی بات کریں تو پندہ وی نو لگ بھگ ہوئی پندرہ پیڑ ہے چودہ وی نو تو یہ پورا اسپیش یہاں پر آپ ڈسکرپش کر سکتا ہے اس کا لینک دسکرپشن میں دوستو یہاں پر آپ جرور ویزٹ کریں اب ہم لائش فلور کی بات کریں گے اس کو کہتا ہے سیکنڈ فلور دیکھیں گے آپ یہاں پر دیکھیں گے میں نے یہاں پر نیچے والا بیٹ ڈوم تھا نیچے والا بیٹ ڈوم اوپر کر دیا ہے اور آگے والا کچھ نہیں اور سیڈی جو تھی اس کو میں نے ڈھک دیا ہے جس میں آپ کوئی دکت نہ ہو اور یہاں پر میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے یہ چھت بنا دیا ہے یہ پورا بہترین سا پلان تھا جو میں نے ڈسکچ کیا آپ کے سامنے دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ پلان آپ کو کیسا مجھے کل لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو بھی پلان بنوانا چاہ رہے ہیں مجھے کمنٹ کریے گا یہ پلان بھی ایک میں نے سبسکرائبر ہے انہی کے کہنے پر میں نے بنایا ہے اور یہ دوستو چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب جرور کر لیں اور یہ ویب سائٹ پر وزیٹ کر لیں یہاں پر آپ کو بہت سارے پلانز مل جاتے ہیں دوستو کیونکہ ایک ہی پلان نہیں ہے آپ بہت سارے پلان پڑھیں آپ کا جو بھی شوٹے والو آپ دیکھ کر بنوا سکتے with car parking with playground اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو پلیز دوسری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اگر آپ کا کوئی موڈل ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تو میں آپ کا موڈل جرور بناوں گا سب تو نہیں پہنچ بل ہو سکتا سب ہی کی موڈل تو میں نہیں بنا سکتا ہوں بس میں رینڈم کسی نہ کسی ایک ریجن جرور بناوں گا تو پلیز دوسری ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں